سستی کوئی چیز نہیں اصل میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں ذہن میں ایک ہی بات آتی یہ کام تو مالداروں کا ہے جن کے پاس دھیروں مال ہے فیکٹریوں کے مالک ہیں پلازوں کے مالک ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے خرچ کرنا مالداروں کی خوبی نہیں مسلمان کی خوبی ہے جتنی ایسیت ہے آپ اتنے خرچ کریں کہا اللہ نے کہا ہے کہ بات دھیروں مال ہی ہوں تو اللہ دیکھتا ہے نہیں اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے کیسے خرچ کر رہا ہے مقدار کو نہیں دیکھا جاتا ادھر میار کو دیکھا جاتا ہے دل کی قیفیت کیا ہے اخلاص کیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی مثال ہے اس کی جس کو زمین میں پھینک دیا جائے تو اس سے سات بالییں نکلتی ہیں پھر ہر ایک بالی کو سٹے کو سو سو دانے لگتے ہیں یعنی جو ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ اس کو سات سو کے برابر سواب عطا کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ادھر خرچ کی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کئی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے احسان جتلاتے ہیں یہ میں دیاتی ہوں دیاتوں میں اکثر عادت ہوتی ہے آپ تو شہری لوگ ہیں جس نے سو روپیہ بھی دیا وہ امام صاحب پہ بھی روپ ڈالتا ہے خطیب صاحب پہ بھی روپ ڈالتا ہے وہ انتظامیہ پہ بھی روپ ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت نے شاید ہم دیاتیوں کی بات کہی ہے اللہ کہتا ہے قولم معروف ومغفرت خیر من صدقتی یتبعوها ادھا اگر تم نے صدقہ کر کے تانگی کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے تم اچھی بات کر دو ومغفرت اور معاف کر دو خادم سے غلطی ہو اس کو معاف کر دو صدقہ نہ ہی کرو اس سے بہتر ہے تم معاف کرو قولم معروف اور اچھی بات کرنا سیکھ جاؤ اللہ کہتا ہے یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کو تانگ کیا جائے آگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے کو کسی کو تکلیف دے کے ضائع نہ کیا کرو بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ حفاظت محفوظ رکھا کرو اپنی زبانوں کو اپنے معاملات کو پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خرچ کرنے سے اپنے آتھوں بلکہ اپنے جو باقی عیوب ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو آگے اللہ نے ایک آدمی کاروبار پہ چلا جائے اس وقت باغات ہوتے تھے جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے تھے نہ باغو اور اس کے بچے چھوٹے ہوں خود بوڑا ہو گیا ہے اب نیا نیا سیرے سے کاروبار کر بھی نہیں سکتا کاروبار بھی روج پہ اور بچے بھی چھوٹے ہیں وہ سنبھال بھی نہیں سکتا اور سارا باغ تباہ ہو جائے تو اس کا یہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے واقعہ تا نہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا یہ مثال بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو پھر اللہ نے کہا ہے شیطان تمہیں غربت کا وعدہ دیتا ہے وہ کہتا ہے خرچ کرے گا تو تو غریب ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا لیکن اللہ رب العزت کیا کہتا ہے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے خاص فصل کا اس لئے خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکیے آگے اللہ رب العزت نے سود خوروں کا تذکرہ کی ہے امان والے لوگ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں امان والے مال بڑھاتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکن دوسرے لوگ جو سودی کروبار کرتے ہیں اپنے مال کو بڑھانے کے لئے سود چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سود کرنے سے ہمارا مال بڑھے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے اصل بات یہ ہے سود سے مال تباہ ہوتا ہے اللہ رب العزت برباد کرتا ہے اور صدقات و خیرات سے اللہ مال کو زیادہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمائے امان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود سے باز آ جاؤ اور جو سود سے باز نہیں آتے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لئے کیسے واضح حکامات دیئے اللہ رب العزت ہمیں سب مینے کی تفیق عطا فرمائے واقود کو رہادہ استغفر اللہ ری و لکم و لی سائر مصر